کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کو رات سونے سے قبل سنائی جانے والی کہانیوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں بچوں کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے بچپن میں سونے سے قبل چھوٹے بچوں کو نانی دادی مختلف کہانیاں سنایا کرتی تھی اس کے بعد وہ پرسکون نیند سو جاتے تھے ایک عام خیال ہے کہ کہانیاں سنانے سے بچے جلد نیند کی وادی میں اتر جاتے ہیں اور پرسکون نیند سوتے ہیں تاہم اب ماہرین نے اس کے ایک اور پہلو کی طرف اندیا دیا ہے ماہرین کے مطابق رات سونے سے قبل سنائی جانے والی کہانیاں بچوں کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں جرنل آرکائبز آف ڈیزیز ان چائلڈ ہڈ نامی مگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کہانیاں بچے میں سوچنے کی صلاحیت کو بہتر کرتی ہیں جبکہ ان کی یاداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ رات میں کہانیاں سننے سے بچے مختلف تصورات قائم کرتے ہیں یا عادت آگے چل کر ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اُبھارنے میں مصبت کردار ادا کرتی ہے علاوہ عظیم بچوں کے زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ ان کی زبان بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ کہانیاں سننے کے برقص جو بچے رات سونے سے قبل ٹی وی دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں یا پھر سمارٹ فونز کیمپیوٹر یا ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں انہیں سونے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں سونے سے قبل مختلف ٹی وی پروگرامز دیکھنے والے بچے نیر میں ڈراؤنے خواب بھی دیکھتی ہیں ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ رات سونے سے قبل بچے کے ساتھ وقت گزارنا بچوں اور والدین کے مابین تعلقات مضبوط بناتا ہے موسیقی